پاکستان اور نیوزی لینڈ کا درمیان تیسرا ونڈے جو بابر آزم لیڈ کر رہے ہیں پاکستانی ٹیم کو نیوزی لینڈ کے ہمراہ ابھی ائرپورٹ کی طرف گامزن ہیں اور ان کو ائرپورٹ پہ نیوزی لینڈ اور پاکستان کی پلیئر جو ہیں وہ جہاز میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ ائرپورٹ کا وہ جگہ ہے پاکستان کا اور نیوزی لینڈ کا یہ تیسرا ونڈے ہے اور یہ ائرپورٹ سے جو پلیئرز ہیں نیوزی لینڈ کے ابھی سکلین مشتاہ کے اور نیوزی لینڈ کے پلیئر وہ ائرپورٹ میں داخل ہو رہے ہیں اپنے کاغذات وغیرہ ڈاکومنٹس کلیر کروا رہے ہیں اس سے پہلے کہ دو لگتار میچوں میں پاکستان نے او ڈی آئی میں لیڈ کی ہے سپیشل جو ہے ابھی محمد رزوان وہ اپنا تقیہ ساتھ کیوں رکھتے ہیں کیونکہ تقیہ کے اوپر وہ قرآن مجید رکھ کر بیٹھتے ہیں بابر آزم اپنے پلیئروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور نیوزی لینڈ کے چپمن یہ بھی اپنا جو سمان اٹھا کر ائرپورٹ میں اپنے ہوای ائرلائن میں رکھ رہے ہیں اور پی آئی اے کی جو فلائٹ ہے اس نے اڑان بھر لی ہے اور وہ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیوزی لینڈ کے پلیئر اپنے موبیل میں مہو ہیں اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کراچی میں لینڈ کرے گی اسام امیر اور محمد نواز یہ اکٹھے جو سفر کر رہے ہیں پی آئی اے میں تو یہ سعودی اپنا سمان رکھ رہے ہیں اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم نے نیوزی لینڈ کو دو میچوں میں لگتار اوڈی آئی میں ہرایا ہے اور سارا کریڈٹ جاتا ہے فخر زمان کو جنہوں نے آؤٹسٹرننگ پرفارمنس دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شاہنشاہ بھی ابھی پی آئی اے ائرلائن سے اتر رہے ہیں اور یہ ڈیرل میچل اور سی بوز ہیں وہ اس وقت اے ہاتھے میں کراچی ائرپورٹ میں پہنچ گئے ہیں یہ یانگ ویلیم ہیں اور ان کے ساتھی کھلاڑی ابھی ائرپورٹ کے اے ہاتھے میں جا رہے ہیں اور سندھ کی جو روایت ہے ان کو ٹوپی جو پہنائی گئی ہے یہ سندھ کی روایت ہے یہ کلچر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سینئر افیسر بھی پاکستانی پلیئر کو کیپ دے رہے ہیں یہ سندھی کیپ ہے یہ بہت زبردست کلچر ہے اے ائرپورٹ پہ اتر چکے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کو بیل آئیکن کو پوش کریں پاکستان کو ونڈے میں دو سفر سے بطری ہے اور یہ تیسرہ مائی تین مائی کو کراچی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا